بسم اللہ الرحمن الرحیم علماء غلام احمد پرویز صاحب کی مائناز تصنیف انسان نے کیا سوچا سلچلہ معرفہ القرآن زندگی کے اہم حقائق کے مطلق انسانی فکر کی قاوشیں باب اول حصہ اول مکانے کی تصور حیات در نگاہش آدمی آبو گلست کاروانی زندگی بے منجلست اس وقت کلم میرے ہاتھ میں ہے اس سے میں قاوز پر لکھ رہا ہوں کاغذ میز پر رکھا ہے میز کمرے میں ہے کمرہ میرے مکان کا ایک حصہ ہے مکان کھلی فضاء میں تعمیر کیا گیا ہے کلم کاغذ میز کمرہ مکان فضاء سب مادی اشیاء ہیں اس میں کسی کو کلام نہیں مادہ میٹر کسے کہتے ہیں اس کی اصل بنیاد کیا ہے ان توجہات میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان اختلافات کے باوجود یہ سب کو تسلیم ہے کہ مذکورہ بالا اشیاء مادی ہیں کمرے کی دیوار کا پتھو یا فضاء کی لطیف ہوا ہم ان اشیاء کو محسوس پریسیو کرتے ہیں ہم انہیں دیکھتے ہیں بسارت سنتے ہیں سماعت چھوتے ہیں لنس چکتے ہیں ذائقہ سنگتے ہیں شامعہ یہی ہمارے حواس سنسز ہیں انہیں حواس کے ذریعے ہمیں مادی اشیاء کا علم حاصل ہوتا ہے اسے حصی علم پرسپچول نالیج کہتے ہیں میں کلم سے لکھ رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے میں کیا کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں خیالات کسے کہتے ہیں جو کچھ میرے دل میں آتا ہے وہ میرے خیالات ہیں لیکن یہ دل کیا ہے جس سے خیالات کا تمام سلسلہ امڑے چلا آ رہا ہے ظاہر ہے کہ دل سے مراد گوشت کا وہ ٹکڑا ہارٹ نہیں جو میرے سینے میں دھڑک رہا ہے اور سارے جسم میں خون دوڑا رہا پمپ کر رہا ہے دل وہ ہے جسے فلسفہ کی زبان میں مائنٹ کہا جاتا ہے جسے ہم آئندہ اور آکھ میں نفس کی اسطلاح سے تعبیر کریں گے یہ مائنٹ یا نفس کیا ہے یہ ہے وہ سوال جہاں سے اس نہج فکر و فلسفہ کی ابتدا ہوتی ہے جسے مادیت میٹیریلزم کہتے ہیں فلسفہ مادیت فلسفہ مادیت کی جامع تعریف ڈیفینیشن مشکل ہے اور مقصر الفاظ میں یہ بتانا بھی ناممکن کہ اس تصور کے اجزائے ترکی بھی کیا ہیں اس لیے کہ یونانی فلسفر دیمیکریتیش سے لے کر اس وقت تک اس مکتب خیال کے آئے مائنٹ فکر نے اس باب میں اس قدر تنوو تصورات پیش کیے ہیں کہ جب تک ان سب کو سامنے نہ لائے جائے یہ سمجھایا نہیں جا سکتا کہ فلسفہ مادیت کا جامع طور پر مفہوم کیا ہے چونکہ اس قسم کا فلسفیانہ استسقاہ اس کتاب کا مقصود نہیں اس لیے ہمیں ان تفصیلات میں جاننے کی ضرورت نہیں ہم مقتصر الفاظ میں صرف اسی قدر بیان کریں گے جس قدر ہمارے موضوع کے لیے ضروری ہے مادیین کا اول آبا دمیکراتیش کو قرار دیا جاتا ہے اور اس کے مکتب فکر کا نام نظریہ جوہریت ایٹمزم رکھا گیا ہے اس لیے کہ اس کا خیال تھا کہ تمام کائنات ان اجزاء ایٹمز سے بنی ہے جس کی مزید تقسیم ناممکن ہے اسی اعتبار سے ایٹم کو جزو لا یتجزاء انڈویجل یونٹ کہتے ہیں اس نظریہ کی روح سے یہ تسلیم کیا جاتا تھا کہ نمبر ایک یہ تمام لا یتجزاء اجزاء ایٹمز مادی ہیں نمبر دو ہر شئے انہی ضرورت سے مرکب ہے نمبر تین جب یہ واہم مل کر کسی شئے کو ترتیب دیتے ہیں تو ان کے درمیان خلا ایمٹی سپیس رہ جاتی ہے نمبر چار یہ ضرورت ناقابل فنا انڈسٹرکٹیبل ہیں نمبر پانچ یہ ہمیشہ سے حرکت میں ہیں اور ہمیشہ حرکت میں رہیں گے نمبر چھے نفس انسانی بھی نہیں اجزاء سے مرکب ہے اور انسانی فکر ان اجزاء کی تبعی ترتیب سے ظہور میں آتا ہے یونان ہی کا ایک دوسرا مفقر ہرکلیتس ہے جو کائنات کے مادی تصور میں سب سے آگے ہے وہ کہتا ہے کہ زمانہ ٹائم ہی سب کچھ پیدا کرتا ہے اور وہی فنا کرتا ہے جو چیزیں ہم حواظ کے ذریعے محسوس کر سکتے ہیں انہی کی کچھ قیمت ہے یہ دنیا جو سب کے لیے یقصہ ہے نہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی ہے اور نہ دیوتاؤں کی یہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی بائی رسل پیج نو دس یعنی دنیا میں صرف آدمی محسوسات کا نام ہے جو کچھ ہمارے حواظ کی زد میں نہ آ سکے اس کی کوئی قیمت ہی نہیں دنیا ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے زمانہ کے حوادث اشیاء کو فنا کر دیتے ہیں اور زمانہ ہی اشیاء کا خالق ہے یہ خالصتاً وہ نظریہ ہے جسے دہریت کہا جاتا ہے یہاں تک تو طبیعت فیزکس کا دائرہ تھا اس کے بعد اس طبیعتی بنیاد پر ایک فلسفہ کی آمارت قائم کی گئی اس فلسفہ کو سمجھنے کے لیے چند تمہیدی یہ الفاظ ضروری ہیں فلسفہ ہے غائیات میں پانی پیتا ہوں تاکہ میری پیاس بجھے زیاد دولت جمع کرتا ہے تاکہ وہ اس کی ضرورت کے وقت کام آئے ان مسالوں سے آپ دیکھیں گے کہ انسان جو کام کرتا ہے کسی مقصد پرپس کے حصول کے لیے کرتا ہے یعنی انسانی عمل کا جذبہ مہرے کا وہ مقصد ہوتا ہے جسے انسان حاصل کرنا چاہتا ہے فلسفہ کی زبان میں اسے ٹیلیالوجی یا فلسفہ غائیات کہتے ہیں یعنی ہر عمل کا جذبہ اس غائت آخری مقصد کا حصول ہوتا ہے جس کے لیے وہ عمل ظہور میں آتا ہے اسی نظریہ کی روح سے یہ مانا جاتا ہے کہ کائنات کی یہ تمام عظیم الشان مہیر الاقول مشینری ایک مقصد کے حصول کے لیے سرگر میں عمل ہے اور وہ مقصد یا منزل اس کے لیے متعین کر دی گئی ہے کائنات میں پرپس ہے اور پرپس کا موجود ہونا اس حقیقت کی دلیل ہے کہ اس غائت پرپس کی متعین کرنے والی حصول تیسلسلہ کائنات کو کسی عظیم حکمت کے ماتعہ وجود میں لائی ہے اب دوسری مسئل لیجئے میں کسی مشین کے ہینڈل کو گماتا ہوں اور مشین کے برزے حرکت میں آ جاتے ہیں یعنی ان پرپسوں کی حرکت کا سبب قاض وہ قوت ہے جو پیچھے سے ہینڈل گھما رہی ہے وہ قوت اس حرکت کی علت قاض ہے اور ان پرپسوں کی جنبش اس علت قاض کی معلول ایفیکٹ ہے نہ پرپسوں کو معلوم ہے کہ ہم کیوں گردش کرتے ہیں اور نہ مشین کو اس کا علم ہے کہ میری حرکت یا وجود کا مقصد کیا ہے ان کا کام ہینڈل کی حرکت سے گھومتے جانا ہے اس نظریہ کو میکانے کی میکنسٹک کہتے ہیں اس فلسفہ کی روح سے سمجھا یہ چاہتا ہے کہ کائنات کا تمام سلسلہ علت اور معلول کاز اینڈ ایفیکٹ کی میکانی کی حرکت سے سرگرم عامل ہے کائنات کسی نہ کسی طرح یوں ہی وجود میں آگئی ہے اور اب میکانی کی طور پر حرکت میں ہے نہ اس کے پیچھے کوئی باشعور ہستی کار فرما ہے نہ اس کے سامنے کوئی مقصد یا منزل ہے یہ نظریہ اقوائد پرپس کی نفی کرتا ہے دمی کریتس اور اس کے مکتب فکر کے دیگر ارباب نظر میکانی کی نظریہ کائنات کے حامل تھے وہ کہتے تھے کہ جس طرح ایک مشین متین قوائد کے معاہ پہت نکل حرکت کرتی جاتی ہے اسی طرح یہ تمام کائنات قوانین فطرت نیچرل لوج کے معاہ پہت سرگرم عامل ہے ایک سلسلہ نکل حرکت میں ہر عامل پیچھے سے سبب قاض کا نتیجہ ہوتا ہے جس طرح ہم دیہ سلائی کسی کو مسالہ پر رگڑنے سے پہلے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس رگڑ کا نتیجہ کیا ہوگا اسی طرح ہم کائنات کے قاضی سے یہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے نتائج ایفیکٹس کیا ہوں گے جبریہ ہمارا حساب اگر درست ہے تو ہم ہزار سال پہلے بتا سکتے ہیں کہ فلان دن فلان وقت سورج گوہن میں آ جائے گا اس لیے کہ یہ سب کچھ میکانکی طور پر میکینکلی ہو رہا ہے اس اعتبار سے ان ماہرین سائنس اور فلاصفہ کو جبریہ کہا جاتا ہے دبیگر آیتس کے بعد آجتا کس میکانکی تصور حیات میں کیا کیا تبدیلیاں ہوئیں اور اس کے متعلق کس نوعیت سے بحثیں کی گئیں یہ تفصیلات ہمارے موضوع سے خارج ہیں ہمارے لیے اس قدر سمجھ لیں نہ کافی ہوگا کہ مادہین اس تصور کو محض کائنات کی تقلیق کریئیشن تک ہی محدود نہیں رکھتے بلکہ کائنات اور انشان سے مطلق تمام مسائل کا حل اسی نکتہ نگاہ سے دریافت کرتے ہیں ارنس حیکل لکھتا ہے کہ کائنات ساتھ موامنوں میں چمٹ کر آ جاتی ہے حیکل کے ساتھ موامن نمبر ایک ماہیت مادہ اور طوانائی نمبر دو مبدع حرکت نمبر تین مبدع حیات نمبر چار ربط اشعاء فطرت نمبر پانچ مبدع شعور نمبر چھے مبدع فکر لسان اور نمبر ساتھ انسانی اختیار کا مسئلہ حیکل کے نزدیک پہلے چھے موامن دو بنیادی اصولوں کے مادہ حل ہو جاتی ہیں اول ارتکا جاری ہے جس سے مفہوم یہ ہے کہ غیر شعور یا جس سے مفہوم یہ ہے کہ غیر شعور اور غیر ذہایات مادہ سے ارتکائی طور پر زندگی اور شعور پیدا ہو جاتے ہیں باقی رہا ساتھوہ موامن انسانی اختیار و ارادہ کا مسئلہ تو یہ سوال ایسا ہے ہی نہیں کہ اسے کسی سائنٹیفک تحقیق کا موضوع بنایا جائے کیونکہ اس کی بنیاد ایک عقیدہ پر ہے جو وہم کا پیدا کرتا ہے اس کا حقیقی وجود ہی نہیں پیج بارہ تیرہ حیکل کی اس تحقیق کی روح سے شین کے الفاظ میں بات یوں ہوئی کہ زندگی پروٹوپلازم کی توانائی کا نام ہے نفس اغیر شعوری اور شعور انسانی دماغ کے مراقل ایسوسیائیٹیو سینٹر آف برین کی قوت کا نام ہے یعنی انسانی نفس مائنٹ توانائی کے سوا اور کچھ نہیں فیلوسفی آف ریلیجن پیج فیفٹی نائن شعور کونشیسنس کے مطلق حیکل نے واضح طور پر رکھ دیا ہے کہ یہ انسانی دماغ کے طبعی افعال کا نتیجہ ہے اور اس نتیجہ پر صرف حیکل ہی نہیں پہنچا بلکہ سائنٹیفی مادیت کے تمام علم برطار اس باب میں متفق ہیں اسی طرح اس باب میں بھی کہ مادہ قدیم ہے اور ناقابل فنا شین پیج فیفٹی تری مادیت کے مطلق مادیت کے مطلق قوہن نے ایک مقصر لیکن بڑی جام کتاب لکھی ہے اس کتاب میں اس نے مادیت کے مطلق کوش کی تفاصیل بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اگر اس تفصیلی بحث کو سمٹایا جائے تو کم اچ کم تین خصائص ایسے ہیں جو مادیت کے لیے لازمی ہیں اور وہ تین خصائص حسب زیل ہیں فلسفہ مادیت کا محسل نمبر ایک سلبی اعتبار سے مادیت کی تعریف یہ ہے کہ وہ کسی معفوق الفطرت قوت کو تسلیم نہیں کرتی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ظہور پذیر ہوتا ہے وہ کسی آزاد روحنی یا دوسری طرف مادیت ایجابی طور پر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اس طریق کے مطلق سب کچھ جانتی ہے جس سے حوادث کا ظہور ہوتا ہے وہ اس قیفیت سے پہلے کی قوتوں کے امتزاج اور تقسیم کا لازمی نتیجہ ہوتی ہے اس سے یہ عقیدہ بھی لازم آتا لیے ہم جس چیز کا نام ایک نیا انسر رکھتے ہیں وہ موجودہ قوتوں کی ایک نئی ترتیب کے سوا کچھ نہیں ہوتا مادیت کے اس ادعا کو جبریت یا مکانی کی جبریت مکانی مکانی کہتے ہیں نمبر تین تیسرے یہ کہ کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ اپنے اصل کے اعتبار سے مادہ ہی ہے اس کے ماورہ اور کچھ نہیں مادیت کے ان انتعازات کے سلاسہ کو بنگاہ تعمق دیکھنے سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس تصورے کائنات کی روح سے نمبر ایک نفس انشان نہیں مائنڈ کا کوئی مستقل وجود نہیں یہ صرف دماغ کے مادی خلیات ہی کی کرشمہ زائیاں ہیں نمبر دو کائنات میں تخلیق کریشن کا عمل جاری ہے کچھ توانائی انرجی کسی طرح سے ظہور میں آگئی ہے اب وہی توانائی اپنی ترتیب بدلتی رہتی ہے اور اسی تبدیلی ترتیب کا نام حوادث یا تغیرات ہیں اور تیسرے یہ کہ یہ سب کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے جیسے کسی نے ایک گھڑی کو پوک دیا ہو اور اس کے بعد وہ اپنے جوری دروں اور پرزوں کی میکانے کی حرکت سے خود چلتی رہے اس بحث کو زیادہ سمٹایا جائے تو مادیت سے مفہوم یہ رہ جاتا ہے کہ کائنات کی حرش اپنی اصل کے اعتبار سے مادی ہے مادا ہی جوہر حقیقی ریل سبسٹینس ہے اس کے سوا حقیقی ریالٹی کا کچھ تظور نہیں حتی کہ نفس انسانی بھی مادا ہی کے حصر کا پیدا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس نظریہ کی روح سے بقائے روح یا حیات بادل مامات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کے نزدیک زندگی کیا ہے اناثر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا فرائیڈ کے الفاظ میں زندگی کا منتحہ موت ہے چنانچہ حقل لکھتا ہے کہ روح سول کا تصور سراب سے بڑھ کر کچھ نہیں تصور ہی فریب نفس ہے تو اس کی بقا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس بھی انسانی کی مشین دماغ اور اس سے متلقہ آساب کے عمل سے حرکت میں رہتی ہے اور دماغ کے عمل کے خاتم پر یہ حرکت بھی ختم ہو جاتی ہے اناثر کی ترتیب انٹیگریشن کا نام زندگی شعور نفس روح سب کچھ ہے اور ان کے انتشار ڈسینٹیگریشن کا نام فنا اس سے زیادہ سب کچھ افسانہ ہے اور ذہن انسانی کے تراشیدہ تو ہم مات دیکھئے حیکل باب بقائے روح نفس انسانی کا مسالہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جیسا کہ ہم نے شروع انسانی اپنا خارجی مستقل آزاد وجود رکھتا ہے یا یہ محض طبعی جسم فیزیکل باڈی ہی کے عمل کا نتیجہ ہے اگر یہ طبعی جسم کے عمل کا نتیجہ ہے تو جسم کے طبعی افعال کے خاتمہ پر نفس انسانی کا بھی خاتمہ ہو جانا چاہیے جب مشین چلنے سے رکھ جاتی ہے تو اس کا ہر ایک پرزہ ساکن ہو جاتا ہے اور اس کے بھرد وہ مشین وہ کچھ پیدا ہی نہیں کر سکتی جو اس کے چلنے سے پیدا ہوتا تھا بجلی پیدا کرنے والی مشین جنریٹر کو بند کر دیجئے بجلی کی لہریں ختم ہو جائیں گی لہذا نظریہ معدیت کی اس لیے اس نظریہ کے حامل ان کو زیادہ سوچنا پڑا کسی عام آدمی سے پوچھئے وہ نہائیت سادگی پورے حتم یقین سے کہہ دے گا انسانی جسم کے اندر ایک اور شہ بھی ہے جسے روح کہتے ہیں جو کچھ انسان کرتا ہے یہ سب روح کے کرش میں مرنے کے بعد انسان کا جسم گل سڑ جاتا ہے اور اس لیے کہ یہ اس شخص کا روز برہ کا مشاہدہ ہے لیکن اس کی روح جسم سے نکل کر کہیں اور چل جاتی ہے یہ روح کیا ہے کہاں سے آتی ہے مرنے کے بعد کہاں چل جاتی ہے ان سوالات کی گہرائیوں سے اسے کچھ واسطہ حسین جمبشیں پیدا ہوتی ہیں کبھی یہ ناؤویدیوں کا ماتم قدر بن جاتا ہے کبھی یہ ایسے عظم فلک پیما کا گہوارہ بنتا ہے جس میں اسے جبریل بھی سیدے زبون دکھائی دیتا ہے اور کبھی ایسی پست حوصلگیوں کا مدفن بن جاتا ہے کہ خود اپنی ذات بھی اس کے قبضہ و اختیار میں نہیں رہتی کبھی اس میں انتقام اور عداوت کی تلاتم خیزیاں برپا ہوتی ہیں اور کبھی کہ افو محبت کی جوئے نغمہ بار بن جاتا ہے یہ سب کچھ اسی ننے سے دل کی حدود فراموش کائنات میں ہوتا رہتا ہے جسے نہ کسی دوسرے انشان کی آنکھ دیکھ سکتی ہے نہ کان سن سکتے ہیں نہ اس کی شرینیوں کو کوئی زبان چک سکتی ہے نہ اس کی احوادس فیل خیام کو کوئی ہاتھ چود سکتا ہے اس کی دنیا کمند حواس سینسز کی روح سے باہر ہے اور چونکہ جیسا ہم پہلے دیکھ جا سکتا لیکن یہ دل کی دنیا نہ تو مادی دنیا سے بے تعلق ہے اور نہ مادی دنیا اس سے غیر متاثر رہتی ہے جب آپ کے دل میں امیدوں کی رنگین فضائیں جلوہ بار ہوں تو ان سے پیدا شدہ قوسے قضاء اپنا آپ سا آپ کے چہرے پر ڈالتی ہے اور اس انداز سے ڈالتی ہے کہ ہر دیکھنے والا پہچان لیتا ہے کس وقت آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے اس کے بار عقص جب آپ کا دل مایوسیوں کا مادم قدہ بن جاتا ہے تو آپ کے چہرے کی اڑی اڑی سی رنگت اور ٹوب ٹوب کر اپرنے والی نبز اس حرارت کا پارہ ایک دگری اوپر چڑھ جاتا ہے جذبات کے مطلات موجوں کے چھینٹے پسینہ بن کر ساحل جبین تک آ جاتے ہیں اور جب کبھی آپ کسی خاص خیال میں منہم کہوں تو خود آپ کی اپنی آنکھ دیکھنا چھوڑ دیتی ہے آپ کے کان چھن بند کر دیتے ایسا معلوم دیتا ہے کہ آپ کا رابطہ کنیکشن اس باہر کی دنیا سے غیر منقطع کٹ آف ہو گیا ہے ادھر کا سوئچ آف ہے اور ادھر کا سوئچ آن ہے گرزے کے آپ کا مادی جسم آپ کے دل کی کیفیت وں پیدا کر دیتا ہے خوشک اشیاء کا استعمال آپ کو سری الغذب بنا دیتا ہے سوئے حضمی دیس پیپسیا آپ کے مزاج میں چڑچڑا پن پیدا کر دیتا ہے اینیمیا آپ کے حوصلوں کو پست اور اقوط فیصلہ کو مفلوط کر دیتا ہے یعنی ان مادی اشیاء اور جسم باڈی اینڈ مائنٹ ایک ہی ہیں تو پھر ان کی یہ دنیا مختلف کیوں ہیں اور اس اختلاف کے باوجود یہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں یہ ہے وہ سوال جو مادی ین کے لئے مشکل پیدا کر دیتا ہے وہ جس میں انسانی کا تجزیہ کر کے دکھا کر دیا جاتا ہے کیمیا وی تجزیہ کیمیکل انیلیسز سے ان اشیاء کو مفردات و مرکبات ایلیمنٹ اینڈ کمپاؤنٹ میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور طبعی تجزیہ فیزیکل انیلیسز سے انہیں ذرات ایٹمز اور برکیات الیکٹرون تک لے جا جاتا ہے لیکن یہ مادی اشیاء دل کی کیفیات سے کس طرح اثر بذیر ہوتی ہیں اور دل کی کیفیات کس طرح ان مادی اشیاء سے منباثر ہوتی رہتی ہیں یہ سوال ذرا مشکل ہے اور اس کے حل کے لئے مادی ین کو بڑی کاوشیں کرنی پڑیتی ہیں اس مسئلہ کو سب سے پہلے ڈیکارٹ سن اور گھر کے اس نتیجہ پر پہنچتا گیا کہ ہمیں ان میں کسی کے مطلق بھی یقینی طور پر کچھ معلوم نہیں ہو سکتا البتہ کائنات میں ایک ایسی شئے ہے جس کا علم یقینی ہے اور وہ شئے ہے میں خود آئی ایم سیلف اور انا آئی کی ہستی کا ثبوت یہ ہے کہ دیر فور آئی ایم کو دور ایک مسلمہ تسلیم کر لیا گیا اسی سے یہ نتیجہ مرتب ہوا کہ خدا نے ماتا اور نفس انسانی کو الگ الگ پیدا کیا ہے دونوں کی دنیایں الگ ہیں جسم اور نفس انسانی دونوں کی روشیں الگ ہیں لیکن یہ دونوں روشیں ایک دوسرے کے متوازی چلتی ہیں جب میں لیٹنے کا ارادہ کرتا ہوں تو یہ میرے نفس کا فیل ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی میرا جسم چار پائی پر دراز ہو جاتا ہے یہ مادی جسم کا فیل ہے اس لیے نفس اور مادی جسم کے یہ افہاد متوازی خطوط پر چلتے ہیں اس متوازیت کا نام شروع میں اکیشنل تھا لیکن انیسویں صدی میں اسے طبعی نفسیاتی متوازیت سائیکو فیزیکل پیرلیل سے تعبیر کیا گیا اس نظریہ متوازیت میں سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ نفس انسانی یا جسم انسانی یا یوں کہیے کہ غیر مادی نفس اور مادی کس طرح رونما ہوتی ہے ڈیکارٹ نے اس کے جواب میں کہا کہ ان دونوں میں یہ رابطہ خدا کی قوت سے پیدا ہوتا ہے اور خدا کی یہ قوت بلا دلیل مانی جاتی ہے اس کے متعلق ہمارا علم قیاسی یا استفراجی ہے لیکن ڈیکارٹ کی یہ توجیح اکثر قلوب کو مطمئن نہ ہوسکتی اس لئے ڈیکارٹ کا نظریہ بطور مسلمہ نہیں مانا جا سکتا چنانچہ اس کے بعد انہوں نے ان خطوط پر سوچنا شروع کیا کہ اگر جسم اور نفس باڈی اینڈ مائنڈ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں تو نمبر ایک یا نفس انسانی خود جسم ہی کی پیداوار ہے اور یا نمبر دو جس میں انسانی نفس ہی کی کرشمہ آئی ہے مادیین نے ابلوز ذکر مسئل کے اختیار کر لیا اور سانیوز ذکر مکتب فکر تصوریت آئیڈیالزم کے نام سے متعارف ہو گیا فلسفہ تصوریت مزید گھور و فکر کے بعد مادیین میں ایک اور گروہ پیدا کی اس گروہ کا خیال ہے کہ انسانی نفس یعنی مبدع فکر شعور انسانی دماغ ہی کی پیدا وار ہے لیکن یہ غیر مادی حیثیت رکھتا ہے بھائی ہما اس نفس انسانی میں کوئی خیال ایسا پیدا نہیں ہو سکتا جس کی تحریک مادی دماغ سے نہ ہوئی ہو اس کرتا اس لیے کہ جیسا اوپر لکھا جا چکا ہے نفس انسانی کی حرکات دماغ کی حرکات کی رہین میں نت ہے البتہ یہ ممکن ہے کہ جب ایک مرتبہ دماغ کی کسی حرکت سے نفس انسانی میں کوئی خیال پیدا ہو جائے تو اس کے بعد یہ خیال ایسے حوادث پیدا کرتا چلا جائے جن کا تعلق مادی جسم سے نہ ہو مثلا وہ کہتی ہیں کہ دماغ کی آزابی حرکت سے نفس انسانی میں حرکت پیدا ہوئی جس سے کسی شیعہ اور اس کے حصول کا خیال اف کے قلب سے ابرا اس کے بعد اس خیال نے انسانی نفس میں تصورات منٹل امیجز کا ایک تانتہ بھانتیہ یہ تصورات دماغی حرکت کے بغیر پیدا ہوتے ہیں لہذا اتنی حد تک نفس انسانی حوادث کو خود بھی پیدا کر چکتا ہے لیکن وہ ان حوادث سے جسم انسانی باڈی کو متاثر نہیں کر سکتا اس نظریہ کا نام اپی فنومنلزم ہے اس کی روح سے نمبر ایک نفس انسانی اگرچہ مادہ کی پیدا وار ہے لیکن وہ اپنی جداغانہ حیثیت رکھتا ہے نمبر دو مادی جسم نفس انسانی کو متاثر کرتا ہے لیکن نفس انسانی مادی جسم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا نمبر تین کائنات میں ایسے حوادث بھی ہو سکتے ہیں جو نفس انسانی کی تخلیق ہیں اگرچہ یہ حوادث جسم انسانی کو متاثر نہیں کر چکتے لیکن اگر آپ ذرا تام مک سے دیکھیں گے تو یہ حقیقت نکر کر چامنے آ جائے گی کہ یہ نظریہ بھی اصل مسالہ کو حل نہیں کر چکا جو انسانی نفس مادی جسم کو متاثر نہیں کر سکتا اس کی جداغانہ ہستی کیا مانی رکھتی ہے یہ تو وہی خالص مادیت ہے جس کی روح سے انسانی عمال میں نفس مائنڈ کا کوئی دخل نہیں اور یہ عمال مادی سلسلہ اللہ تو مالول کے نتائج ہوتے ہیں اسے ایک مثال سے سمجھئے میں ننگے پاؤں چلا جا رہا ہوں پاؤں کے نیچے آگ کی ذرا سی چنگاری آ جاتی ہے میرا پاؤں تڑپ کر اٹھ جاتا ہے اسے ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں جیسے جب کوئی شخص اپنی انگلی آپ کی آنکھ کی طرف بڑھائے تو آپ کی آنکھ جھٹ سے بند ہو جاتی ہے دوسری طرف یہ مثال لیجئے کہ چلتے چلتے میرے جوتے کا تسمہ کھل جاتا ہے میری نگاہ اس پر پڑتی ہے میں ٹھائر جاتا ہوں پاؤں اٹھاتا ہوں اور تسمہ بند کر پھر چلنے لگ جاتا ہوں ظاہر ہے کہ اس طرح پاؤں اٹھانے اور اس طرح پاؤں کے اٹھنے میں بڑا فرق ہے وہ جمبش بلا ارادہ تھی یہ بل ارادہ ہے لیکن مادیین کہتے ہیں کہ نہیں دونوں مرتبہ پاؤں کی جمبش یکسا محررکات کا نتیجہ تھی پہلی بار جب پاؤں کے نیچے آگ کی چنگاری آئی ہے تو پاؤں کے آساب نے حرارت کے احساس سنسیشن آف ہیٹ کو فوراں دماغ تک پہنچایا دماغی آساب نے نفس مائنڈ میں حرکت پیدا کی اور نفس انسانی نے پاؤں کے ازلات کو اوپر کھینٹ لیا اور یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہو گیا کہ شعور کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا دوسرے حادثے میں آنکھ نے کھلا تسمہ دیکھا اس نے یہ رپورٹ دماغ تک پہنچائی دماغ نے نفس انسانی کے تار کھٹ کھٹائے اور نفس انسانی نے پاؤں اٹھوا کر تسمہ بند ہوا دیا لہذا دونوں حوادث طبعی محررکات کی روح سے ظہور پذیر ہوئے لیکن اس کے خلاف یہ سوال پیدا ہوا کہ تسمہ کھلنے کی صورت میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرا دل نفس انسانی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ تسمہ بھاندھ لینا چاہیے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھلا ہوا تسمہ بار بار دیکھتا ہے لیکن وہ بعض متضیات کونسیڈریشن کے ماتحت یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اسے ابھی باندھنے کی ضرورت نہیں اور میں اسی حالت میں چلے جاتا ہوں یہ ظاہر ہے کہ اب بھی آنکھ اپنے رپورٹ دماغ تک پہنچا رہی ہے دماغ اب بھی نفس انسانی کے تار کھٹ کھٹا رہا ہے لیکن نفس انسانی فیصلہ کرتا ہے کہ اب اس رپورٹ پر کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے نفس انسانی کا یہ فیصلہ تو مادی تماغ کی کسی حرکت کا نتیجہ نہیں یہ قوت کہاں سے آگئی واتسن کا نظریہ یہ سوال علم نفس پیزیولوجی سے مطلق تھا علم نفس میں متشدد مادیت کا ترجمان نظریہ بیہیوئر ازن ہے جس کا امام ڈاکٹر واتسن ہے ڈاکٹر واتسن نے حدت العمر انسانی اور حیوانی پچوں کے آتات و خسائل کا مطالعہ کیا جس کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ جسے ہم نفس انسانی کا فیصلہ چوائس کہتے ہیں وہ ترحقیقت آزاد فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ مجموعی نتیجہ ہوتا ہے ان تمام محرکات جو بچے کے ذہن پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں اور جن سے اس کی آدات و خسائل مرتب ہوتے ہیں بچے کو بھوک لگتی ہے تو دودھ کی بوتل اس کے سامنے لائی جاتی ہے اس عمل کو بار بار دوبرانے سے بچے کے ذہن میں بھوک اور بوتل میں ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے جب اس کے سامنے بوتل آ جاتی ہے تو اسے دیکھتے ہی اس کے جسم میں وہ تمام طبعی عمل شروع ہو جاتا ہے جو بھوک کے احساس یا غزا کے حصول اور حضم کی صورت میں ہوتا ہے پھر جب بچہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے تو آپ بوتل سامنے لاتے وقت اس کا نام بوتل بھی پکارتے ہیں اس سے اس کے ذہن میں لفظ بوتل اور پھوک میں وہی تعلق پیدا ہوتا ہے جو اس سے پہلے خود بوتل سے پیدا ہوتا تھا اب اس لفظ سے اس کے جسم میں وہی کیفیات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں جو بوتل کی طلب یا دود پینے سے پیدا ہوتی تھیں ان الفاظ سے ذہن میں تصورات کون چیپٹس پیدا ہوتے ہیں ان سب کے مجموعہ کا نام انسان کے آدات و خسائل ہیں پھر یہ آدات و خسائل نسلن بعد نسل بطور وراست منتقل ہوتے رہتے ہیں اور اس طرح غیر شعوری طور پر مسلمات یا اموت قدار کی شکل اختیار کر لیتے ہیں بنابری جس چیز کو عام طور پر نفس انسانی کا فیصلہ کہا جاتا ہے وہ درحقیقت فیصلہ نہیں ہوتا انہی محرقات کا تبعیز نتیجہ ہوتا ہے علم نفس کی یہ شاق درحقیقت علم تجزیہ نفس فیزیو انیلیسس ہی سے متعلق ہے جس کی روح سے تمام فیصلے نفس غیر شعور یا انکونشس نائیڈ کی مملکت سے نافذ ہوتے ہیں جو مجموعہ ہوتا ہے وراست ماحول ابتدائی تعلیم اور تبیہ ہوئی آرزو یا خون گشتہ تمناوں کا انسانی شعور کا ان میں کوئی دخل نہیں ہوتا اس شاق کے آئیم آئی فکر فرائیڈ ایڈلر اور ینگ ہیں تفصیل کے لیے معرفہ القرآن جل دو ملاحظہ فرمائیے جس کا دوسرا نام ابلیس آدم ہے ڈاکٹر وارٹسن کے نزدیک یہ وحث بیمانی ہے تین اف سے انسانی ہیومن مائنڈ الگ مستقل وجود رکھتا ہے یا نہیں اس لیے کہ وہ اپنا الگ مستقل وجود رکھے یا نہ رکھے جب وہ انسانی معاملات میں آزادہ نہ دخل ہی نہیں دے سکتا تو اس کا آدم اور وجود برابر ہے تمام انسانی عمال ہیومن ایکٹیویٹیز سلسلہ علت و معلول کا یقینی اور لادمی نتیجہ ہوتے ہیں اس لیے حیات کا میکانی کی نظریہ ہی اس قابل ہے کہ اسے بطور حقیقت ثابت تسلیم کر لیا جائے میکانی کی نظریہ حیات کا حاصل اس مقام تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ میکانی کی نظریہ زندگی کی روح سے نمبر ایک انسانی نفس اپنا جدواغہ نہ وجود نہیں رکھتا یا تو اس کی کوئی ہستی ایکزسٹنس ہی نہیں اور اگر یہ اپنی کوئی ہستی رکھتا ہے تو وہ بہرحال مادہ ہی کی پیدا کرتا ہے نمبر دو انسانی نفس اگر موجود ہے تو بھی وہ انسانی معاملات میں دخل انداز نہیں ہو سکتا یہ معاملات مادی جسم کے محرکات کے ماتحد تیہ پاتے رہتے ہیں خواہ وہ محرک جذبہ فوری امیجیئٹ اور بلا واسطہ ڈائریکٹ ہو اور خواہ کسی سابقہ جذبہ کا نتیجہ یا مختلف جذبات کا مجموعی اثر اکامولیٹو ایفیکٹ ہو اور ان کا اثر بلواسطہ انڈاریکٹ ہو نمبر تین یہ سب کچھ طبعی قانون اللہ تو معلول کے ماتحد مکانے کی طور پر ظہور پذیر ہوتا رہتا ہے نمبر چار اس لیے انسان صاحبی اکتیار ورادہ نہیں مکانے کی قوانین کی محسوس وغیر محسوس زنجیروں میں جھکڑا ہوا ہے اس وقت تک ہم نے مکانے کی نظریہ کائنات کے مطلق جو بحث کی ہے وہ بیشتر مادئین کے طبعیاتی تجارب فیزیکل ایکسپیرمنٹ یا نفسیاتی مشاہدات سے وابستہ تھی لیکن انیسویں صدی میں حیاتیاتی تحقیقات بائیولوجیکل ریسرچ نے اس کی تائید میں مزید لائل بہم پہنچا دیئے بڑی اہمیت حاصل کر لی اس کے بعد علم الارج جیولوجی نے بھی نگاہ کا روح اسی طرف پھیر دیا علماء علم الارج کا خیان علم الارج کی روح سے ہمارا قررہ زمین کسی زمانہ میں اس قدر گرم تھا کہ اس وقت تو اس پر کسی زندہ چیز کی موجودگی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا لہٰذا زندگی لائف قررہ زمین کے آنے کے ساتھ ہی موجود نہ تھی بلکہ بعد کی پیداوار تھی جب زمین کی حرارت اتنی کم ہوئی کہ اس پر زندہ رہنا ممکن ہو گیا ان کی تحقیقات کے مطابق زمین اور اس کے ساتھ ہی سورج کی حرارت دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے حتی کہ ان کے نظریہ کی روح سے ایک دن ایسا آ جائے گا جب زمین کی تمام حرارت زائے ہو جائے گی اور جس طرح شروع میں زمین حرارت کی شدت کی وجہ سے اس قابل نہ تھی کہ اس پر کوئی شئیز زندہ نہ رہ سکے اسی طرح آخر اللہ سردی کی شدت کی وجہ سے ایسی ہو جائے گی کہ اس پر زندگی محال ہو جائے گی لہذا ان کے نظریہ یہ تمام سلسلہ کائنات جیسا کے پہلے لکھا جا چکا ہے ایک بہت بڑے قلاق کی طرح ہے جسے کسی وقت کوک دیا گیا تھا اب رفتہ رفتہ اس کا سپرنگ کھلتا جا رہا ہے حتی کہ ایک دن ایسا آ جائے گا جب یہ سپرنگ پوری کا پورا کھل جائے گا اور کائنات کی مشین کی حرکت خود بھوٹ رکھ جائے گی کیونکہ ان کے نزدیک کوئی خارجی قوت ایسی موجود نہیں جو اس سپرنگ کو پھر کوک دے یا ساتھ کے ساتھ کوکتی جا رہی ہو اس لیے اس مشین میں حرکت دوام یا دوبارہ حرکت کا امکان ہی نہیں علم الارض کے اس نظریہ نے بھی مکانی کی تصور حیات کی تائید کر دی اس کے بعد دوروین نے اپنا نظریہ ارتق پیش کیا جس نے سمند نال پر ایک اور تازیانے کا کام دیا دوروین نے کہا زندگی نے اپنی تدائی نمود نہایت پست سطح سے مختلف انواہ سپیسز کے جریعے کی اس کے بعد ان تمام انواہ میں ارتقاء کا سلسلہ شروع ہوا یہ ارتقاء خالصتا نکالنے کی قوانین کی روح سے ظہور پذیر ہوا ہے ان قوانین میں طبعی انتخاب نیچرل سیلیکشن ماحول کے ساتھ توافق ایڈاوٹ اویلیٹی ٹو انوارمنٹ اور بقاء لیل اصلاح سروائیول آف دی فٹ ٹیسٹ نمائن خصوصیات کے حامل ہیں ہر نو آہستہ آہستہ بتدریج ارتقائی مراحل تیہ کرتی گئی جس نو میں باقی رہنے کی صلاحیت نانتی وہ فنا ہو گئی جس میں یہ صلاحیت تھی وہ خارجی موانے پر قابو پاتی اور اپنے آپ کو ماحول کے مطابق بناتی آگے بڑھتی گئی اور یوں زندگی کے یہ ابتدائی ذرات آہستہ آہستہ آفتاب بنتے گئے اس نظام ارتقاء میں نہ تو کسی خارجی قوت کا کوئی ہاتھ تھا اور نہ ہی زندگی کسی مقصد کے حصول کی اندرونی تڑ پو کلش سے آگے بڑھ رہی تھی محض مکانے کی قوانین تھے جن کے ماتحہت یہ سب کچھ مکانے کی طور پر ہوتا چلا گیا اور بلاخر زندگی انسانی پیکر میں سامنے آگئی اب انسان بھی مکانے کی قوانین کے ماتحہت جی رہا ہے اور انہی قوانین کے مطابق ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ سلسلہ ارتکا کی آخری کڑی ہے نہ علم العرج کے محققین بتا سکے ہیں کہ زمین کے ٹھنڈا ہونے پر زندگی کی نمود کس طرح ہوگی نہ دوروین کا مکتب فکر یہ کہہ سکا ہے کہ زندگی کے مظاہر سب سے پہلے مختلف انواع میں کس طرح تقسیم ہو گئے اسے وہ اتفاق چانس سے تابیر کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ مکانے کی تصور میں ہر نظریہ کی ابتدا چانس سے ہوتی ہے اس کے سوا علت اور چانس کے نظریہ کے متعلق کیا کہا تھا اس کے متعلق آئندہ پاپ میں لکھا جائے گا علماء حیاتیات کا خیال ہم دیکھ چکے ہیں کہ بہیویئرزم کے نظریہ کی روح سے انسانی آتات و خسائل ان نقوش سے مرتب ہوتے ہیں جو بچے کے ذہن میں شروع سے مرتسم ہو جاتے ہیں اور یہی نقوش نفسیاتی طور پر وراستن آگے منتقل ہوتے جاتے ہیں یہ تو نفسیات کا دائرہ تھا حیاتیات بائیولوجی نے اگر یہ بتایا کہ بچے کے یہ نقوش نفسیاتی طور پر نہیں ملتے بلکہ جس طرح ایک بچہ مادہ تولید کی وساطت سے اپنی رنگت اور خدو خان ماں باپ سے وراستن لیتا ہے اسی طرح اسے مادی طور پر ایسے اجزاء اور وراستن ملتے ہیں جنہیں جینز کہا جاتا ہے اور جن سے اس کا مزاج ٹیمپرمنٹ ترتیب پاتا ہے جن کسی بچہ کا سریع غزب یا حلی متتباہ ہونا حتیٰ اس کا جھوٹا مکار چور یا دیانت دار ہونا ان اجزاء تولیدی جینز پر موقوف ہے جنہیں وہ والدین سے وراستن حاصل کرتا ہے چنانچہ پروفیسر ایچ ایس جنینز انشانی بچے کی بیدائش کے مختلف مراحل پر بحث کرتا ہوا لکھتا ہے کہ رحم مرات میں جنین کی تشکیل قریب ایک کا اپنی اپنی مستقل حیثیت رکھتا ہے اور الگ الگ فریضہ چنانچہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی برباد ہو جائے یا تبدیل تو جنین کی شکل صورت میں بھی تبدیلی ہو جاتی ہے اور اس انشان میں بھی جس کی ابتدائی جنین سے ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ تبدیلی اس کے آنکھوں کی جنیت افتاد طبیعت شخصیت وغیرہ کا انحسات مختلف طریقوں سے ان موالی پر ہے جس سے انسانی بچہ ترتیب پاتا ہے یہی پروفیسر دوسرے مقام پر لکھتا ہے جس طرح بالوں اور آنکھوں کی رنگت ہمیں وراست میں ملتی ہے اسی طرح مختلف قوتیں خیالات اور رجحانات بھی ہمیں وراست میں ملتے ہیں کالجاف سائنس لندن کا پروفیسر میک بریج لکھتا ہے کہ ہمارے پاس اب اس عمر کی توثیق کے لیے حتمی شہادات موجود ہیں کہ آباؤ اجتاد کی اقتصابی آدات آئندہ نسل پر ضرور اثر انداز ہوتی ہیں دا گریٹ ڈیزائن پیج ایک سو پینتیس تا ایک سو اٹھاون یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ڈین لکھتا ہے کہ کسی بچے کے کیریکٹر کو متاثر کرنے کا صحیح وقت اس کی پیدائیس سے سو سال پہلے ہوتا ہے اس نظریہ میں اب ذرا سی تبدیلی ہو گئی ہے جس کی روح سے کہا تولیدی درحقیقت خام مسالہ راہ میٹیریل ہوتے ہیں اس مسالہ پر ماحول انوارمنٹ کا بھی اثر ہوتا ہے یعنی بچہ کا مزاج مرکب ہوتا ہے اس وراستی مسالہ اور ماحول کے اثرات کا اور یہ سب کچھ مکانے کی طور پر ہوتا ہے اس بات کے مطلق وہ ققیم بھی کچھ نہیں چانس کی طرف رجوع کرنا پڑا ہے آج کل ماحول اور وراست کے مسالہ نے خاص اہمیت حاصل کر رکھی ہے ایک مکتب فکر کا یہ خیال ہے کہ وراست کے نقوش انمیٹ ہوتے ہیں دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں ان نقوش کو ماحول کی تبدیلی سے بدلا جا سکتا ہے بی ایچ موٹرن اپنی مشہور کتاب دا فیزیکل بیسز آف پرسنلیٹی میں اس مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے پہلے اول ذکر گروپ کا نظریہ ان الفاظ میں بیان کرتا ہے ہماری ذات کا تمام تارہ نحصار ہماری طبعی جسم پر ہے اور جسم کی تمام خصوصیات کا دارمدار ان جینز پر ہے جو ہمیں وراستن ملتے ہیں ہم جو کچھ بھی ہیں اس لیے ہیں کہ ہمیں یہ سب کچھ وراست میں ملائے حقیقت یہ ہے کہ کائلات کی اصل بادہ اور توانائی ہی ہے اس کے بعد وہ اپنا نکتہ نگاہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ جو کچھ ہمیں وراستن ملتا ہے اسے ماحول چے بدلا جا سکتا ہے اور ماحول کو ہم اپنے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں ایل سی ڈن اور ٹی ایج ڈابز ہینس کی نکھ اس موضوع پر ایک امدہ کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ہری ڈی ریس اینڈ سوسائیٹی وہ اس کتاب میں ماحول اور وراست کے سوال پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک لمحہ کے لئے بھی غور کریں تو یہ حقیقت واشگاف ہو جائے گی کہ ماحول اور وراست کے نقوش و خصوصیات میں کوئی امتیادی خط کھینچہ ہی نہیں جا سکتا انسان کی ہر ایک عادت اور خصوصیت میں وراست اور ماحول دونوں کا حصہ ہوتا ہے آگے چل کر یہ لکھتے ہوں ہم کسی انسانی فرد سے نہ تو اس کا وراست چین چکتے ہیں اور نہ ہی ماحول کے اثرات ہم دنیا میں آتے ہیں تو اپنے ساتھ ان ممکنات کا ذکیرہ لے کر آتے ہیں جو ہمیں والدین سے وراست میں ملتا ہے یہ ذکیرہ ہمارے ماحول میں آ کر داخل ہو جاتا ہے ان دونوں کے انتزاج سے انسان کا کیریکٹر مرتب ہوتا ہے کرنے کا کام یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں وراست ملا ہے اسے کس قسم کے ماحول میں رکھا جائے اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو کچھ ہمیں وراست میں ملتا ہے اس میں ہم بلکل منفرد ہوتے ہیں نہ وہ تمام کا تمام ہمارے اصلاف میں سے کسی ایک میں موجود ہوتا ہے اور نہ ہی اسے ہم اپنے اخلاف میں اس تعلق ہے اس کی باب تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ وراست منتقل نہیں کی جا سکتی ایک اہمے باب کا بیٹا پیدائشن اہمے نہیں ہوتا اسے شروع سے الف بے پڑھانا پڑتا ہے توارس اور ماحول کے مسئلہ نے اگلے دنوں خود ہمارے ہاں ایک دلچسپ صورت اختیار کر لی پاکستان کی سائنس کانفرنس میں جو جنوری سن انیس سو چوون میں کراچی میں منعقب ہوئی تھی انگلستان سے ڈاکٹر ہوتسلے اور روس سے ڈاکٹر نزر دین شرکت کے لیے آئے تھے ہوتسلے وراست کا متشدد حامی ہے اور روس میں ماحول پر بڑا زور دیا جاتا ہے کراچی میں ان دونوں سائنس دانوں میں پہلے تو زمنی طور پر جھڑپیں ہوتی رہیں اور بلاخر ایک نشست میں ان دونوں کا واہمی مقابلہ بھی ہوا یہ کہنا تو درست نہ ہوگا کہ کون جیتا اور کون ہارا البتہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ یہ دونوں سائنس دان جس جوش و شدت سے اپنے اپنے نظریہ کی حمایت کر رہے تھے وہ کسی صورت میں بھی مذہبی مناظروں سے کم نہ تھا چونکہ اس وقت ہم صرف مختلف نظریوں کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں اور ان پر تنقید نہیں کر رہے اس لیے اس مباحثہ پر محاکمہ ہمارے موضوع سے خارج ہے علم الانسان کے ماہرین کا خیال علم الحیات کے ماہرین کے بعد علم الانسان انترپولوجی کے مقتشفین آگے بڑے اور انہوں نے کہا کہ انسانی بچے کے ذہنی نقوش متقدات و تصورات وغیرہ انفرادی چیز نہیں ہیں بلکہ جس کی ابتدا قبائل سے ہوئی ہے نسلی متقدات و تصورات وراثتن آگے منتقل ہوتے رہتے ہیں اور انہیں کے مجموعی اثرات کا نام ایک فرد کے ذاتی خصائص رجحانات ہیں اگرچہ ڈن اور ڈابز ہینسکی نے اپنی اس کتاب میں جس کا ذکر اوپر آ چکا ہے نسل کے نظریہ کی سخت مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ کہنا تو وہم پرستی ہے کہ میری رغوں میں فلان کا خون ہے اس لئے میں اس کی شرافت و نجابت کا حامل ہوں نسلی انتظار آزاد کا دور ختم ہو چکا ہے حاصل مبحث جو کچھ اوپر لکھا گیا ہے اس مادہ کے لا یا تجزہ ناقابل تقسیم اجزاد سے مرکب ہے جنہیں ذرات ایٹمز کہا جاتا ہے آج ایٹم کا تصور اس سے مختلف ہے لیکن اس کا ابتدائی تصور نظریہ کی روح سے یہی تھا نمبر دو ان مادی ذرات کے علاوہ کائنات میں توانائی انرچی بھی موجود ہے ذات اور توانائی کے باہمی ربط نظم سے قائنات کی ساری مشین ری چل رہی ہے نمبر تین یہ ذرات اور توانائی کسی طرح ہنگامی طور پر وجود میں آگئے لیکن اب ناظر رات میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے اور نہ توانائی میں ان کا باہمی ربط نظم مختلف اشیاء کے وجود کا باعث ہے اور یہ سب کچھ علت و معلول کے قائدے کی روح سے ظہور پذیر ہوتا رہتا ہے جو مکانے کی طور پر کائنات میں کار فرما ہیں یہ قوانین کس طرح پیدا ہو گئے اس کا ہمیں کچھ علم نہیں نمبر چار ابتدان زمین سخت گرم تھی اس لیے پیدا ہو گئی اور زندگی کے مادی مظاہر نے مختلف انواع کی شکل اختیار کر لی نمبر پانچ یہ مختلف انواع ارتقائی منازل تیہ کرتے کرتے آگے بڑھتے گئے حتیٰ کہ اوپر پہنچ کرون میں کسی نہ کسی طرح شعور محض سمپل کونشیسنس پیدا ہو گیا اور پھر شعور محض سے شعور ذات سیلف کونشیسنس اس آخری کڑی کا نام انسان ہے نمبر چھے جس طرح کائنات کی دیگر اشیاں مکانے کی قانون علت و معلول کے مات ترگر میں عمل ہیں اسی طرح انسان بھی مکانے کی قوانین کے مطابق مصروف تگوطاز رہتا ہے علم نفس کی روح سے مجموع ہوتے ہیں ان ابتدائی نقوش کا جو وراست ماحول اور ابتدائی تعلیم سے بچہ کے ذہن پر مرتصم ہوتے رہتے ہیں یا بے علم حیات کی روح سے نتیجہ ہوتے ہیں ان تولیدی جرسیم کا جو بچہ کو ماں باپ کی طرف سے وراست ملتے ہیں اور جو ماحول میں پروان چڑھتے ہیں اور یا جین علم انسان کے نظریہ کے مطابق معحصل ہوتے ہیں ان تصورات و مت قداد رسوم و رواج کا جو انسان کو نسلی طور پر وراست ملتے ہیں اس لیے انسان کا حرامل ان اثرات کا نتیجہ ہوتا ہے جن پر اسے کوئی قبضہ ہو اختیار نہیں ہوتا نمبر سات انسانی جسم کی مشینری طبعی قوانین کے مات چل رہی ہے جب اس مشینری کی حرکت بند ہو جائے گی تو انسان فنا ہو جائے گا اور یوں یہ تمام افسان نہ ختم ہو جائے گا نمبر آٹھ اسی طرح یہ تمام کائنات ایک گھڑی کی طرح چل رہی ہے جسے کسی وقت کھوک دیا گیا تھا جب اس کی کھوک ختم ہو جائے گی کائنات کی مشینری بھی ساکن ہو جائے گی نمبر نو جس سب کچھ یوں ہی مکانے کی طور پر ہو رہا ہے نہ کائنات کی تخلیق کسی مقصد کے تحت جہاں تک انسان کا تعلق ہے اس تصور حیات کی روح سے انسانی زندگی کا مقصد اپنی طبعی مشینری کو چلتے رکھنا ہے یعنی کھانا پینا سونا اور اپنے سلسلہ ابنرسل کو آگے بڑھانا بے انسان مجبور محض ہے اسے اپنے فیصل پر کوئی اختیار نہیں اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جو کسی معاملہ کا آزادہ نہ فیصلہ کر سکے یہ انتائج ہمیں طبعیات اور نفسیات کے دائروں سے نکال کر اخلاقیات ایتھکس کے میدان میں لے جاتے ہیں